اب چلتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں جی ملٹنسی سے بھی خطرناک ایک معاملے کی ملٹنسی سے بڑھ کر ایک بڑا معاملہ ہے وہ ہے روڈ ایکسیڈنٹس کا اور روڈ ایکسیڈنٹس کو لے کر نئے اعداد شمار سامنے آئے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر روڈ ایکسیڈنٹس میں مرنے والوں کی تعداد ملٹنسی سے مرنے والوں کی تعداد سے بھی زیادہ تجاوز ہو سکتی ہے کیونکہ اس طریقے کے اعداد شمار سامنے آ رہے ہیں بارہ ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہیں ایک دہائی کے دوران اور اسی طریقے سے ہزاروں لوگوں کی انجیریاں ہوئی ہیں اور ان انجیریز میں بھی کچھ کرٹیکل انجیریز ہیں کچھ دوسری طرح کی انجیریز ہیں کہ اب ان کا زندہ رہنا یا نہ رہنا ایک کے برابر ہے ادھر جہاں جمہو کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر ہر دن ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ہر پر ایکسیڈنٹ کی خبر آ رہی ہے اور سال دوہزار بارہ کے اگر ہم صرف ایکسیڈنٹس کی بات کریں تو تقریباً تقریباً چالیس سے پچاس لوگوں کی موتیں آن سپاٹ ہوئی ہیں بعد میں جو اسپتالوں کے اندر مارے دوسری جگہ سے مارے وہ الگ بات ہے لیکن روڈ ایکسیڈنٹس کا یہ جو نیا پٹارہ کھلا ہے یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے اس میں کیا کچھ ہے سیدھے چلیں گے اپنے ساتھی گوہر کچھے کے پاس گوہر مرکزی وزیر کی جب ہم بات کرتے ہیں نیتین کٹکری صاحب کی وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ روڈ ایکسیڈنٹس ایک بہت بڑا ایشو ہے پورے ملک کے اندر لیکن جب نورت انڈیا میں سے ہم جمہو کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو تمام ریکارڈز ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اعداد الشمار جو آپ کے ہاتھ میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کس طریقے کا ماحول بنا ہوا ہے بلکل اشباط اگر ہم روڈ ایکسیڈنٹس کے پاری کے خاص کر جمہو کشمیر سے حوالے سے بات کریں گی تو آگے آئے روز ہم سنتے آ رہے ہیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر مختلف مقامات پر سرکھات ساتھ ہو رہے ہیں جن میں لوگوں کی موت بھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ زکمی بھی ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو ٹریفٹک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو آنکرے پیش کیے گئے ہیں گزیستہ بارہ سالوں کے دوران سب سے زیادہ جو بارہ سالوں کے دوران قریب چہتر ہزار سے زائد روڈ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جمہو کشمیر کے اندر جو سال دوہزار دس سے دوہزار بائیس کے دوران آنکرے جو ہے اعداد شمار ٹریفٹک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاریے کیے گئے ہیں اس میں قریب بارہ ہزار چار سو انتیس لوگوں کی موت ہوئی ہیں جبکہ ایک لاکھ چار ہزار سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں گزیستہ بارہ سالوں کے دوران اس سے بات کریں گے اگر ہم بات کریں گے گزیستہ سال دوہزار گیارہ کی بات کریں گے تو گیارہ سو اکیس افراد کی موت ہوئی ہیں جبکہ نو ہزار نو سو چوانیس افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اور ٹوٹل ایکسیڈنٹس کے اگر ہم بات کریں گے تو 644 کے قریب حادثے ہوئی ہیں سال 2011 کے دوران اسی طرح اگر ہم سال 2012 کی بات کریں گے تو 12 کے دوران 1165 افراد ان کی موت ہوئی ہیں زخمی افراد کی تعداد بات کریں گے تو 9755 افراد کی زخمی ہوئے ہیں اور 6709 حادثے ہوئے ہیں سال 2012 کے دوران اسی طرح جو اعداد شمار سال 2013 کے ہیں تو 990 افراد کی موت ہوئی ہیں جن میں سے 8681 افراد مزید جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور کل ملاکر اگر ہم 2013 کے بات کریں گے تو 6489 حادثات ہوئے ہیں سال 2014 کی بات کریں گے تو 992 افراد زخمی ہوئے ہیں موت ہوئی ہیں اور 843 جو ہے ان میں زخمی ہوئے ہیں 5861 حادث ہوئے ہیں سال 2014 کے دوران سال 2015 کے اعداد شمار کی ہم اگر ہم بات کریں گے تو 917 افراد کی موت ہوئی ہیں 8142 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 5836 حادثے ہوئے ہیں 16 کی بات کریں گے تو 5501 حادثے ہوئے ہیں جن میں سے 958 کی موت ہوئی ہیں اور 7000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں 17 کی بات کریں گے تو 926 کی موت ہوئی ہیں 5824 حادثے ہوئے ہیں اور 7000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں 17 کی بات کریں گے تو 926 افراد کی موت ہوئی ہیں 18 کی بات کریں گے تو 984 افراد کی موت ہوئی ہیں انیس کی بیس کی بات کریں گے تو نو سو اگر ہم انیس کی بات کریں گے تو نو سو چیانمے ایک ہزار کے قریب افراد کی موت ہوئی ہیں جبکہ سات ہزار آٹھ سو پینتالیس افراد زخمی ہوئے ہیں اور پانچ ہزار نو سو اٹھتر سرک خاجسوں ہیں سال دوہزار انیس اگر ہم سال دوہزار بیس اور اکیس کی بات کریں گے خاص کر اس میں اگر جو ہے شرعہ سرک خاجسوں کی ہیں وہ کم رہی ہیں جو کوویڈ نائنٹین جس میں پابنجہ پوری ملک کے اندر رہی تھی جب کوویڈ نائنٹین دوہزار بیس اکیس کے درمیان ہوا تھا تو اس دوران بیس سرک خاجسے اگر چوہے ہیں لیکن ان کی شرعہ جو ہے امواد شرعہ ہے سال دوہزار بیس اکیس کے درمیان وہ تھوڑی کم ہے سات سو اٹھائیس افراد اور سات سو چوہتھر افراد بیس اور اکیس کے درمیان ان کی موت یہ جو اعداد شماری ہے بڑے اعداد شماری ہے بڑے اعداد شماری ہے آپ نے year to year بتایا لیکن جب میں گزشتہ دنوں لوگ سبا کی کاروائی کو دیکھ رہا تھا تو مرکزی وزیر نیتین کٹکری صاحب کا منہ تھا روڈز تو ہماری کلیر ہے جی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے نو ڈاؤٹ کہ کچھ علاقوں کی در پریشانی ہے یہ جی human negligence ہے انسان کا اپنی گلتی ہے جو driver کی اپنی گلتی ہے جس کی وجہ سے اتنے سارے حادثات ہوتے ہیں جب جمہو کشمیر کے فی آرز کی بات کرتے ہیں فی آرز کو اپنے کھنگالہ ہے موٹی موٹی دو تین باتیں کیا واقعہ تر human error ہے یا technical errors بھی ہے اس میں کیا کچھ آپ کا analysis پورے معاملے پر ہے بلکل اس کا بھی سب سے زیادہ important بات ہے کہ اگر ہم سارے حادثوں کی بات کریں گے جو فی آر درج ہوئے ہیں ان میں بہت ایسی وجوہات ہیں جو سارے حادثے ہوئے ہیں ان میں سے سب سے بڑی بات جو جو ڈرائیوروں کی نگلی جانس اس پر کی غفلت بھی شامل ہے ساتھی ساتھ جب ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال کرنا ڈرائیونگ کے دوران یعنی کہ ڈرنکن ڈرائیو وہ بھی ایک اہم وجہ بتائے جا رہی ہیں اور ساتھی ساتھ جو سیٹ بیلٹ نہیں پیاننا وہ بھی ایک اہم وجہ ہے اور ساتھی ساتھ جو رش ڈرائیونگ کے تیز رفتاری سے اگر ہی گاڑ یہ چلاتا ہے وہ ایسے اہم وجوہات ہیں جن میں سے یہ سراخات سا جو افار دارش ہوتے ہیں ان سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ کچھ وجوہات ہیں جس دوران یہ سراخات سے ہوئے اور سب سے زیادہ اس طرح کی اہم بات ہوئی ہیں ان میں ہیومن ایرر جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم مارا جاتا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم جمع کشمیر کے ان علاقوں کی بات کریں گے جہاں دوڑا کشتبار راجو ری پونچ کی بات کریں گے کافی وہ ہلی ایریاز ہیں جہاں پر روڈ روک کے حالت جو ہے وہ کافی خستہ ہے لیکن دوسری بات جو اگر ہم بات کریں گے ان میں یہ بھی ہیں کہ ڈرائیور کی نگلی جانے سے ہے کہ یہ تو رش ڈرائیونگ بھی ہوتی ہیں اور ساتھی ساتھ بینا لائسنس کے یہ بھی ایک اہم وجہ مانا جاتا ہے یہ بینا لائسنس کے گاڑی ڈرائیور چلاتا ہے یا اس کی عمر ڈرائیونگ کے قابل نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تیز ربطاری کے باعث سرکھات سے ہوتے ہیں یہ بھی اس میں ایک اہم وجہ مانی جاتا ہے بہت شکریہ جی گوہر ہمارے ساتھ اس بڑے انیلز پر شامل ہونے کے لیے کہ ہزاروں لوگوں کی موت اور ہزاروں لوگوں کی جانے جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہے صرف ایکسیڈنٹس کی وجہ سے اور جمہو کشمیر کے اندر کس سال میں کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے دس سال کا آگڑا آپ کے سامنے رکھا تو غزارش اتنی ہے کہ جب آپ ڈرائیور کریں تو پانچ منٹ لیٹ ہو سکتے ہیں بجائے وہ لیٹ ہونے کے کہ آپ کو مرہوم پیچھے لکھا جائے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے مرہوموں کی فرست میں جانا یا پانچ منٹ دیر سے گھر پہنچ کر کام اور زندگی کو آگے